بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیہ اس وقت جدہ میں اس وقت عزیزیہ سے لائف ہوں ایک پارک میں میں بیٹھا ہوا تھا عزیزیہ کی یہ پارک ہے جی اور یہاں پر پاکستانی اور انڈین فیملیز ہی میں دیکھ رہا ہوں جو کہ کرکٹ بھی کھیل رہی ہیں کچھ بچے بغیرہ یہاں پر فوٹبال کا میچ بغیرہ بھی کھیل رہی ہیں بارہر آپ یقین کریں اس علاقے میں میں اکثر اور خاص کار اس پارک میں شام کو آ کر بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر یہاں پر ایسا فیل ہوتا ہے جیسا کہ آپ بلکل پاکستان میں ہوں ویڈیو کے مطلق نیوز کے مطلق آپ کو بات کر لیتے ہیں نیوز یہ ہے کہ اب یہ مجھے ایک پاکستانی بلوچی بھائی ملایا جی یہاں ہی پر تو اس نے مجھے میسیج دکھایا اپنے ایک موبائل کے اوپر چھوٹے موبائل کے اوپر جو چھوٹے موبائل ہوتے ہیں ذریعہ کیا گیا تھا یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے ایٹی ایم نمبر آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے ایٹی ایم کارڈ کا وہ بند ہو جائے گا آپ اس کو اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر کال کریں ٹھیک ہے جی وہ ہی فراڈ کا نیا طریقہ مطارف کروا دیا گیا آپ اس نمبر کے اوپر کال کریں گے آگے سے آپ کو وہ باتیں اور کہانییں سنائیں گے اس کے بعد آپ سے وہ آپ کے ایٹی ایم کا نمبر پوچھ لیں گے آپ اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں اپنا ایٹی ایم کا پورا نمبر بتا دیں اپنا اکامہ نمبر بتائیں اپنا موبائل نمبر بتائیں جو آپ نے اس میں درج کروانا ہے اس کے بعد بولیں گے آپ اپنا پاسورٹ بتائیں تو بندہ ان کی کہانی میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ہوتے ہی نو سرباز ہیں اس کے بعد آپ کے ایٹی ایم وغیرہ میں جتنی بھی رقم ہوگی وہ بھائی لوٹ لی جائے گی اگر یہاں تک ان کا معاملہ نہ یعنی کہ یہاں پر اس کا ہاتھ نہ ان بندوں کا ڈڑے تو وہ پاکستان سے بھی آپ کے بینک آکاؤنٹس وغیرہ پوچھ لیتے ہیں ایسا واقعہ بھی میں نے پہلے سنا تھا تو برحال اگر آپ کو کوئی ایسا میسیج وغیرہ ایسی کوئی آپ کو کال آئے تو اس سے مختات رہیں الراجی وغیرہ انجاز وغیرہ یا کسی بھی اور ادارہ وغیرہ اگر آپ کو کال آتی ہے تو وہ ان کے ایک مقصوص نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بقائدہ ایسا نمبر کسی کے پاس ہوگا نہیں جیسا کہ ٹرپل زیرو ٹرپل وان ایسا ہوگا تو ایسے مقصوص نمبر ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ بقائدہ وہ آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ اپنا مکمل اپنا بینک آکاؤنٹ بتائیں وہ آپ کو یہی بولتے ہیں کہ اپنی قریب ترین برانچ میں چلے جائیں وہاں پر جا کر اپ ڈیٹ کروا لیں